بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان کرکی ٹیم کا سکوارڈ اور دوسری طرف ہم آپ کو بتائیں گے بنگلہ دیشکر کے ٹیم کا سکوارڈ سب سے پہلے ہم پاکستان کرکی ٹیم کا سکوارڈ بتائیں گے آپ کو یہ بنگلہ دیشکر کے خلاف کون سا ہوگا کون سی بڑی بڑی تبدیلیاں ہوں گی مکمل تفصیل ہم آپ کو اس ویڈیو پر بتائیں گے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھئے گا ویڈیو کو سکپ نہ کیجئے گا آپ کو بہت اور بہت زیادہ مزے مزے کیجئے ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی تو آپ سے رکست کرتے ہیں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے سب سے پہلے پاکستانی کھلائی کی بات کر تمہارے پاس آتے ہیں بابر آزم دوسرے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ بابر آزم اور احسن علی اپننگ کی تھی اور بابر آزم پہلی گین پر اڑ گئے تھے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں تو اب احسن علی کی بجائے اماد بڑھ کو کھلایا جا سکتا ہے یہ سب سے بڑی تبدیل کی جا سکتی ہے ہارے سرو برقرار رہیں گے افتخار احمد بھی برقرار رہیں گے یہاں پر اماد وسیم کو کھلایا جائے گا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں یہاں پر محمد حفیظ کو کھلایا جائے گا اور آپ کو ایک اور بھی میں آپ کو چیز بتاؤں ہوں یہاں پر محمد حفیظ کو کھلایا جانے کے بعد ساتھ ساتھ یہاں پر شدہ افخان تو شامل ہوں گے شوئے ملک بھی دوستوں اوریجنالی شامل ہوں گے محمد رزوان بھی شامل ہوں گے لیکن دوستوں یہاں پر بہت سے چانسز ہیں محمد اسنین کی جگہ اسمان قادر کو دی جائے گی اور یہاں پر شاہین شافیدی بھی شامل ہوں گے کیونکہ نئے کھلانیوں کو موقع دیا جا رہا ہے پاکستان کے لئے ٹیم میں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہی میں آپ کو بہت بریکنگ نیوز دوں گا یہاں پر دوستوں آپ کو جیسا کہ جانتے ہیں کہ یہاں پر جائے بہت بڑے بڑے کھلاڑی جیسا کہ شاہ ملک اور محمد حفیظ کی واپسی ہوچ کی ہے اور دوسری جانب سے شاکیب الحسن نہیں کہہ رہے مگردیش کے خلاف سے تو بہت بری خبر شاہ ملک کا بیان بھی آیا تھا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ایک کھلاڑی کی وجہ سے ہماری جو ہے پوری ٹیم جو ہے میچ کھلنے سے رہے تو اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں آپ نے اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو کوئی سبھی پارٹ اچھا لگ ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں یہی کمینڈ میں اپنے رائے ضرور دیں گے کونسے سکوارڈ کھلنا چاہیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو اپنے دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ